بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں اپنے فارم کے سب سے تگڑے سیکشن میں یہ جو گائیاں آپ دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری گائیاں جو ہیں یہ ہائی ہیڈرز ہیں ان کی اس وقت کی جو ایوریش پیداوار ہے وہ پینٹس کلو بیٹے فرہ پانچ منٹ ہے جو بیٹے ان کی جو ایوریش پیداوار ہے وہ پینٹس سیٹر ہے اس گروپ میں آج کو قریب گائیاں ایسی ہیں جو پچاس لیٹر سے اوپر بہت دے رہی ہیں ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو خوراک میں کیا کیا ڈالتے ہیں میرا پاس لیں سب یہ دیکھیں یہ ان کا ٹی امر ہے ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کی ملکنگ کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس مکر سے لے کے اس مکر تک یہ سامنے یہ فیڈنگ ہے جو پچھلے آٹ گینٹے کے اندر یہ انہیں میں بچائی ہے ٹھیک ہے جی تو فریش اینیملز جو ہیں یہ اپنی خوراک کا کچھ حصہ بچا دیتے ہیں ہم کہ کرتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے تو اس کو پھر ہم اگلے دوسرے یا تیسرے گروپ کو ڈال دیتے ہیں فیڈنگ کا ایک سمپل سا حصول یار رکھے گا مثال کے طور پر اگر ہم نے ابھی ملکنگ کروا کے یہ آئیں گی ان کے آگے ہم فیڈنگ ڈال دیں گے تو ابھی ٹائم ہو گیا چار بجے ملکنگ لگ رہی ہے چار بجے فیڈنگ ہو رہی ہے چار بجے رات کو بارہ بجے جب دوبارہ ملکنگ کا ٹائم ہوگا تو فیڈنگ ٹیبل پہ کمس گن پانچ فیصد فیڈ پڑی ہونی چاہیے تو پھر سمجھئے کہ ہم ان کو مناسب مقدار میں خوراک دے رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ اب انہی طور پر میں نے کئی فانس دیکھیں جہاں پہ فیڈنگ ہوتی ہے دو گھنٹے کے بعد کھرلیاں چاٹا ہو جاتی ہیں بھئی یہ غلط ہے وہ آپ کو چوبیس گھنٹے جامر کے آگے کچھ نہ کچھ پڑا رہنا چاہیے ان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو یہ جامر کھڑے ہو کر جگالی کر رہے ہیں یہ بھی جگالی کر رہی ہے وہ بھی کر رہی ہے جب یہ جامر جگالی کرتے ہیں نا جگالی کرنے کی وجہ سے ان کے مدے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے تضابیت پیدا ہوتی ہے تو اس تضابیت کو ختم کرنے کے لیے یہ آکر خوراک کھاتی ہے خوراک کھانے کی وضع سے ان کے موں میں شلائبہ یا تھوک کی پیداوار ہوتی ہے جو مدے میں جا کے اس تضابیت کو ختم کرتا ہے تو یہ زنابیت ہی ہمارا ہائی جیلڈنگ گروپ ہے پینٹیس لیٹر کی آوریج ہے توٹل سینتیس جامر ہے فارم کی اوورال پروڈکشن ستائیس سے اٹھائیس لیٹر ہے یہ گروپ جو ہے تھرٹی فائیو پروڈکشن پہ ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کو خوراک میں کیا ڈال رہے ہیں یہ داؤٹ صاحب فارم کے مینجر ہے داؤٹ صاحب سائلش کتنا ڈال رہے ہیں ان کو آپ پینٹیس کلو ڈال رہے ہیں ان کو چوبیس گھنٹے میں پینٹیس کلو سائلش ڈال رہے ہیں دار صاحب یہ فیول اتنا ہی ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے اثر کم ہوتا ہے اسے یہاں زیادہ بچا ہوں آج تو یہ جو بچ جاتے ہیں اس کو کہاں پہ لے کے جاتے ہیں سر یہ ہیفر میں ڈال دیتے ہیں ہیفر میں ڈال دیتے ہیں سنے جی ان کی ہیفر میں نے ایک الیدہ سیشن بنا چکا ہوں اس پہ یہ جو یہاں سے بچ جاتا ہے دار صاحب اس کو اٹھا کے ہیفر کو راز دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ہیفر ان کی بہت پیاری ہیں بڑی خوبصورت ہیں اب آتے ہیں دار صاحب جو خوراک دار رہے ہیں میرے طرف میرے پاس لے ہیں یہ ٹوٹل آئٹمز ہیں جو یہاں پہ استعمال کی جاتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ونڈے کی آئٹمز پتانے جا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو سپلیمنٹس پتائیں گے جو یہاں پہ ونڈے کے اندر سپلیمنٹ استعمال کی جاتے ہیں سب سے پہلے ادھر آجیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کنولا میل ٹھیک ہے جو یہاں پہ جامرو کو خوراک میں دیا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریپ سیڈ میل لوگ کہتے ہیں یار یہ کنولا میں اور ریپ سیڈ میل میں فرق کیا ہوتا ہے تو بھئی اس کو سمپل اتھا کہ چھٹکی موہ میں ڈال کے چیک کر لو آپ کو ٹیس سے فرق نحسوس ہو جائے گا یہ جو ریپ سیڈ میل ہے یہ تھوڑا کوڑا ہوگا جب آپ اس کو ٹیس کروگے تھوڑا کوڑا ہوگا دوسرا اگر آپ کو ان کا کلر ڈیفنس بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ کنولا ہے یہ ریپ سیڈ میل ہے ریپ سیڈ میل میں ایروسی کیسر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کنولا میل میں ریپ سیڈ میل کم ہوتا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ریپ سیڈ میل جو ہے یہ ہم سے استعمال کر رہے ہیں کنولا استعمال کر رہے ہیں سویا بین میل کا استعمال بالکل صفر ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آج ان کو سویا بین ہم دو سے ڈھائی کلو اچھی کوالٹی کا ان کی خوراک میں شامل کر دیں تو ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ پینچس لٹر سے بڑھ کے تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ لٹر پہ چلے جائے گا اور جو جامور ہمارے ففٹی ٹو ففٹی ٹوی لٹر دودھ دے رہے ہیں کچھ جامور ایسے ہوں گے جو ہمارے سکس ٹی لٹر کو ٹچ کر جائیں گے پاس لے ہیں یہ تیسری آئٹم ہے جی جو خوراک میں شامل کی جا رہی ہے یہ ویٹ برین ہے چوکر جیسے کہتے ہیں یہ جو آئٹم ہے یہ اس ہم گلوٹن کہتے ہیں یہ گلوٹن ہے جی تھرٹی پرسنٹ اور یہ اس میں تھوڑا سا ٹاکسن ہوتا میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ ہم ذرا طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کی مقدار بڑی امپورٹنٹ ہے یہ لوگ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں بات میں پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں جامور میں لیومنس میں اسٹائٹس بڑے پرابلم آتے ہیں ایک چیز میں اور بتا دوں کہ دارٹ صاحب کے فارم جو ہے الحمدللہ اینگرو کی ٹیم نے یہاں پہ آکے ان کے جامور چیک ہی ہیں ان کے جاموروں کا سادو چیک ہی ہے صرف فیل میں سٹائٹس تیس کی ہے چکوال میں کتنے فارم چیک ہوں میں آپ کا کون سا نمبر ہے پینڈی بٹیاں ریجن میں پینٹیس جانور انہیں پینٹیس فارم چیک ہی ہے اور چھتیس ہمارا فارم تھا اور ہمارا لیس دن ٹری پرسنٹ ریزلٹ آیا دارٹ صاحب کے فارم پہ ٹوٹل پینڈی بٹیاں ریجن میں چھتیس فارموں پہ جاموروں کا سادو چیک کیا گیا اور دارٹ صاحب کے فارم جو ہے الحمدللہ ان فارمز پہ اس کی کیا گیا ہے جہاں پہ سادو کی مقدار جو ہے صرف فیل میں سٹائٹس میں تین پرسنٹ سے کام آئی ہے اور کتنے فارم ایسے تھے چھتیس میں سے جن پہ یہ ریزلٹ آیا سر کوئی فارم نہیں تھا صرف یہ ان کا واحد فارم تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دارٹ صاحب کو دعا دینی پڑے گی آپ دیکھ لیں وہ پیچھے جنور ملکن پہ گئے ہیں نا یہ کام شروع ہو گیا یہ بائیان صفائی کر رہے ہیں وہ لڑکا دیکھیں وہ اپنا بنکر کو صاف کر رہا ہے یہ سارے بنکر صدح ہو گئے ہیں بندے گئے ہیں تو پیچھے نے کام شروع ہو گئے یہ ہر ملکن پہ یہی کام ہونا ہے بندوں نے صفائی شروع کر دینی ہے اور یہ جنب علی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بنکر صاف ہو گئے صفائی کا خاص خیار رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر ہفتے کے بعد اس فارم کی روٹین ہے ہر ہفتے میں ایک دفعہ ہم اسے سمٹی لازمی کرتے ہیں لازمی کرتے ہیں الحمدللہ اس کا ریزر کے نکل ہے کہ پورے پنٹی بٹیا ریزن میں صرف ان کا فارم ہے جو تین پرسنٹ سے جس کا مستائٹس سب کلینکل مستائٹس تین پرسنٹ سے کام ہمیں پاس لیا ہے ڈاٹس اپ یہ ہم یہ تو ہوگی ونٹے کی آئٹم یہ صرف پانچائٹ میں ہیں جو ہم ونٹے میں استعمال کرتے ہیں باقی یہ سارے کی ساری جہاں سپلیمنٹس ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہاں سے آ جاتے ہیں یہ ہے میرے بھائیوں میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جی بفر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ مارکٹ میں امپورٹڈ بفر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بھائی ہم مچنے امیر نہیں ہے وہ سوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے اس لیے ہم درہا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ ڈی سی پی ہے جی ڈی سی پی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اٹھارہ پرسنٹ فاس فورس والا استعمال کریں جس کی بائی اویلیبیلیٹی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو آپ کو فائدہ ہوگا یہ آج میں تیسے نمبر پہ دارچ صاحب یہ کیا جو ہلا ہے یہ ایکیومن بفر یہ بیوہ جی ڈاٹس صاحب تا ہے امیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بفر استعمال ہو رہا پر یہ دو درہ کے بفر استعمال کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈاٹس صاحب یہ کٹیگری ہے غریبوں والی نہیں ہے اب یہوں والی ہے تو ڈاٹس صاحب مبارو کو آپ کو اپاس میں آئے یہ جو بلا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منرل ہے خیر اس منرل کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بریڈنگ میں ہم نے دیکھے ہیں تو منرل ہم چینج کر دیں گے یہ ہمارے پاس بائی پاس فیٹ ہے ایٹی فور پرسنٹ فیٹ ہے تاٹس صاحب آپ کی اس وقت تو فارم کی فیٹ کتنی آ رہی ہے سر فور پنڈ ون آ رہی ہے چار ایشاریا ایک پرسنٹ فیٹ ہے ڈاپ چیلی مل ہیں اور اوورال فارم کی جو ہے وہ ستائیس سے اٹھائیس ٹیٹر ہے پاس لے ہیں یہ ٹاکسن بائنڈر ہے اس کو بھی ہم چینج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہمیں مناسب ریزلٹ نہیں دے رہا تو اس پوری فیڈنگ ریجین میں جو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں ایک منرل چینج کرنے جا رہے ہیں اور ایک ٹاکسن بائنڈر چینج کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ حال عزیز ایک اور ہم آج کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ایک ٹرائل کریں گے ایک پروڈٹ کا وہ انشاءاللہ ٹرائل جب مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو بتائیں گے ان جامروں کے دو گروپ بنائے جائیں گے لیکن ہم ایک نیا سپلیمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پھر سپلیمنٹ کو ڈال کے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دودھ کی پیداوار بڑھ گئے گی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دودھ کی فیٹ بڑھ گئے گی اور کئی ساری چینوں کا اڈوانٹیج ہمیں ملے گا خیر وہ انشاءاللہ جب ہم ایک مہینے تک ہم اسے ٹرائل کو پورا کر لیں گے اس کے بعد اگر اس کا کوئی مصطف زتیجہ نکلا تو ضرور آپ کی خطبت میں ہم شیئر کریں گے تاکہ ہمارے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے تو یہ ٹوپل خوراک جو آپ کی ہائی یلڈنگ گروپ کی کتنا کاؤس کرتی ہے آپ کو اس وقت چوبیس گھنٹے کا خرچہ کتنا آ رہا ہے بائیس سو روپے سب بتا رہے ہیں کہ بائیس سو روپیا خرچہ آ رہا ہے ایک دن کا جانو کی پیداوار پینتیس لیٹر ہے جی سر دودھ کتنے میں سیل کر رہے ہیں سر ایک سو ترتالیس آپ کا موبائل پاس ہے اس اس کو نیچے رکھ دیں اور نہ موبائل نہیں کال لیے گا بار سب سیل پینتیس روپ ایک سو ترتالیس کیجئے گا یہ موبائل دیجئے گا تاکہ صاحب لگا لیں یہ آگے جی پینتیس لیٹر دودھ ہے اور یہ بیچ رہے ہیں ایک سو ترتالیس روپے میں تو پانچ ہزار پانچ روپے کا دودھ ان کا سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس میں سے دھنابے علی بائیس سو روپے خوراک پہ لگا رہے ہیں بائیس سو تقسیم پانچ ہزار پانچ تو یہ جواب آگیا تقریباً ان کی جو فیڈ کاؤسٹ ہے وہ ترتالی فیصد ہے فورٹی تھری پرسنٹ جتنا بھی دودھ کا ان سے ان کو پیداوار مر رہی ہے جتنا بھی یہ دودھ پہ خرچہ کر رہے ہیں اس خرچے کا ترتالی فیصد جو ہے یہ اپنے جامروں کو خوراک کی مد میں دے رہے ہیں الحمدلیلہ جامروں کی دیکھ لیں پینتر سیٹر کے ساتھ جامر ما شاءاللہ خوش ہیں ہیپی ہیں اور کھانے پینے کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لو کہ ابھی ہر آٹھ کے ہنٹے کے بات صفحہی ہوتی ہے تو آٹھ کے ہنٹے کے بعد براہ فیڈنگ ٹیبل چیک کریں اس کا یہ آلوے جاتا ہے پر پاس دے رہے ہیں جامروں کا فیڈنگ یہ آلوے چیک کر رہے ہیں ہر آٹھ کے ہنٹے کے بعد جو ہے اتنا گھوبر یہاں پر ایک اٹھا ہو جاتا ہے یہ خاتی مشہرت بیت آشے ہیں تو پھر بعد میں گوبر بھی بہت آشائی کرتی ہیں تو خیر یہ جب جنور ملکی پہ جائیں گے تو پیچھے صفائی کا معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ جنابی علی اپنی فیڈنگ پہ خاصی توجہ دیں کتنا مشکل ہے ان پانچ چیزوں کو منیج کرنا یہ آپ رام سے منیج کر سکتے ہو تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے فارم پہ اپنے جنوروں کی جو فیڈ ہے اس کو منیج کروائیں اپنا فارمولا ڈیزائن کروائیں ہمارا جو فارمولا ہے اس گروپ کا اور ہے جس کی ابری زیادہ ہے یہ گروپ ملکی پہ گیا ہوا ہے اس کا فارمولا ڈیفرنٹ ہے وہ سامنے کلوز اپ کے جانور ہے جو بچہ دینے کے نزدیک ہے ان کا فارمولا ڈیفرنٹ ہے یہ انڈ پہ جانور کھڑے ہیں سی گروپ کے ان کا فارمولا ڈیفرنٹ ہے تو جانوروں کی پرڈکشن کے اعتبار سے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے فارم کے جو فارمولا جاتے ہیں ایفر کا پرڈکشن اینیملز کا کلوز اپ کا فار اوف کا اس کو منیج کروائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے یہ کام کر دیں آپ کو فارمولا منیج کر دیں تو میرا یہ نمبر فیڈ فارمولیشن کا گیا ہوا ہے آپ مجھ سے صبح دس سے شام پانچ کے بیچ میں میسج پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فیڈ فارمولیشن کر دیں گے یہ ہماری پیٹس رویس ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجمہ صدا کریں السلام علیکم